ڈلی میں کانون ویس تھا بہت زیادہ بد سے بتر ہوتی جا رہی ہے لوگوں سے ملتا ہوں لوگ اس کو لے کے بہت چنتت ہیں دو موٹر سائیکل پہ سوار ویکتی آئے اور انہیں دھوا دھار گولیاں چلانی چالوں کی آج بزنس مین کو یہ نہیں پتا میں سرکشا کے لیے کہاں جاؤں امیت شاہ جی کٹھور قدم اٹھائیں گے ٹھوس قدم اٹھائیں گے جس سے ڈلی واسوں کو کچھ سکون ملے گا لیکن اس کی بجائے ہم نے دیکھا کہ کل مجھ پہ حملہ کروا دیا گیا دوستوں پچھلے کئی دنوں سے میں ڈلی کی بگڑتی قانون ویوس تھا کا مدہ اٹھا رہا ہوں پچھلے خاص کر دو تین سال میں ڈلی میں قانون ویوس تھا بہت زیادہ بد سے بتر ہوتی جا رہی ہے میں ڈلی کا ایک ناغرک ہوں ڈلی کا مکھے منتری رہ چکا ہوں لوگوں میں جاتا ہوں لوگوں سے ملتا ہوں لوگ اس کو لے کے بہت چنتت ہیں ڈلی کے لوگ دہشت کے محول میں جی رہے ہیں انہیں پتا نہیں کہ کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے گا تو پچھلے کچھ دنوں سے میں نے کئی دن میں کچھ نہیں بولا مجھے لگا ستھیتی صدھر جائے گی اور یہ ایک ایسا مدہ نہیں ہے جس پہ راجنیتی ہونی چاہیے لیکن جب ستھیتی بد سے بتر ہوتی جا رہی ہے اور کھلے ہاں ڈلی کے اندر سڑکوں کے اوپر گولیاں چلنے لگی ہیں ایسا لگتا ہے کہ گینگسٹرز نے ڈلی کے اوپر کبجہ کر لیا ہے تو مجھ سے چھپنی رہا گیا اور میں نے ڈلی کی کانون ویوستہ کو لے کے سوال کھڑے کرنے چالو کیے میں نانگلوئی گیا نانگلوئی میں ایک دکان کے باہر دو موٹر سائیکل پہ سوار وکتی آئے اور انہیں دھوادھار گولیاں چلانی چالو کی میں نانگلوئی گیا مجھے نانگلوئی جانے سے بی جے پی کا کارکرتا ہوں انہیں روکا مجھے راستے میں ہی روکتی ہے مجھے جانے نہیں دیا پتہ نہیں کیوں پورے ڈلی کے اندر آج بزنس مین ڈر کے ماحول میں جی رہا ہے اسے فیروتی کی کول آتی ہے اگر وہ فیروتی نہیں دیتا تو تھوڑے دن کے بعد اس کے دکان کے سامنے شوٹ آؤٹ ہو جاتا ہے ایک میسیج دینے کے لیے سندیش دینے کے لیے کہ اگر تو نے نہیں کیا تو تیرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے آج بزنس مین کو یہ نہیں پتا میں سرکشہ کے لیے کہاں جاؤں کل میں پنشیل انکلیو گیا پنشیل انکلیو میں وہ ایک طرح سے دیش کا دلی کا سب سے پاہ شیریہ مانا جاتا ہے وہاں پر چونسٹھ سال کے ایک بزرگ کی نرمم ہتیا چاکو گود گود کے ان کی نرمم ہتیا کر دی گئی سینئر سیٹیزنز جو ہمارے دلی میں بہت ہیں بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جن کے بچے باہر چلے گئے پڑھنے کے لیے نوکری کرنے کے لیے اکیلے رہتے ہیں وہ آج دہشت کے ماحول میں جی رہے ہیں دلی کی مہلائیں دہشت کے ماحول میں جی رہی ہیں کبھی کسی کے ساتھ ایو ٹیزنگ تو روز کا ہی کام ہے لیکن کبھی کسی کا ابھرن ہو جاتا ہے مرڈر ہو جاتا ہے گینگ ریپ ہو جاتا ہے آج مہلائیں دہشت کے ماحول میں جی رہے ہیں آج میں تلک نگر جا رہا ہوں تلک نگر دو دکان والوں سے ملوں گا جن کے دکانوں کے باہر شوٹ آؤٹ کیا گیا میں نے سوچا تھا یہ سارے مددے اٹھاؤں گا تو ایک امید تھی کہ امیت شاہ جی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دلی کی شکشہ سواست بجلی پانی یہ چنی ہوئی دلی کی سرکار آم آدمی پارٹی کے سرکار کے پاس ہے لیکن دلی کی سرکشہ دلی کی قانون ویوستہ دلی کے لوگوں کی سرکشہ جو ہے وہ کے اندری یہ گرہ منتری کے سیدھے انڈر میں آتی ہے امیت شاہ جی کے انڈر میں آتی ہے تو مجھے امید تھی کہ میرے مددے اٹھانے پر امیت شاہ جی کچھ کاروائی کریں گے امیت شاہ جی بلاتکاریوں کو پکڑیں گے امیت شاہ جی گینگسٹرز کو پکڑیں گے امیت شاہ جی پولیس کو بولیں گے کہ اس طرح کی گھٹنائیں اب نہیں ہونی چاہیے امیت شاہ جی کٹھور قدم اٹھائیں گے ٹھوس قدم اٹھائیں گے جس سے دلی واسوں کو کچھ سکون ملے گا لیکن اس کی بجائے ہم نے دیکھا کہ کل مجھ پہ حملہ کروا دیا گیا میں پدیاترہ میں جا رہا تھا میرے اوپر ایک لیکوڈ فینکا گیا وہ لیکوڈ ہاملیس تھا لیکن وہ ہامفل بھی ہو سکتا تھا کل ہمارے ایک امیلے کو گرفتار کر لیا گیا اس امیلے کا کسور یہ تھا کہ وہ امیلے بھی اس قسم کے گینگسٹرز کا وکٹم تھا اس کے پاس بھی فیروتی کی اور الگ الگ طرح سے گینگسٹرز کی کالز آ رہی تھی اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں آٹھ ملین پلس سبسکرائبر آپ کے اس بھروسے کے لیے بہت دھنیواد